گروپل ٹوئنٹی ٹو کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں حافظ عزی دوستو نپال کو جڑت مندانہ فیصلہ کرنے کی سزا دینے کے لیے مودی نے خفیہ سازش رچالے مودی کی چالاکیاں اور نالائکیاں دنیا بھر میں بے نکاب ہو گئیں انتہا پسند مودی نے نپال کے وزیراعظم کو ہٹانے کے لیے خطرناک منصوبہ بنا لیا کے پی اولی نے بی جے پی کی دھمکیوں کا ایسا جواب دیا کہ مودی کو ساب سونگیا پاکستان اور چین کے بعد نپال نے بھی مودی کو نانی یاد کروا دی اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے چھوٹے سے ملک نپال نے مودی کی چیخیں نکال دیں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے نپال اور چین کے اتحاد نے مودی کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ویڈیو کو فیس بک اور ورسائب گروپ میں بھی شیئر کر دیں دوستو بھارت کے خلاف ایک چھوٹے سے ملک نپال نے بغاوت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بھارت ہمیشہ سے اس ملک کو دبانے کی کوشش کرتا ہے جو اس سے ڈر جائے اور اگر کوئی اس کے سامنے ڈٹ جائے تو وہ دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے نپال کے معاملے میں بجدلی کا مظاہرہ کیا ہے نپال نے جررت مندانہ فیصلہ کرتے ہوئے نہ صرف متنازع علاقے کو اپنے ملک کے نقشے میں شامل کیا بلکہ سرحدوں پر اپنی فوج تینات کر کے مودی کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ اگر اس کی فوج نے نپالی سرحد پر میلی آنکھ بھی ڈالی تو اس کے بعد اس سپاہی بھارتی سورماؤں کی آنکھیں نکال دیں گے مودی سرکار کی چدراہٹ کو چیلنج کرتے ہوئے نپال نے حالیہ عرصے میں کئی اہم اقدامات کی ہیں ان میں ملک کا نیا سیاسی نقشہ منظور کرنا شہریت قانون میں ترمیم کرنا جس کی وجہ سے بھارتی خواتین کو نپالی مردوں سے شہریت کرنے کے بعد اب سات برس کے بعد شہریت مل سکے گی اور بھارتی صوبہ بہار کے چمارن میں ایک ڈیم کے مرمتی کام کی اجازت دینے سے انکار کرنا شامل ہے ان سب کے ذریعے نپال بظاہر اب اپنی ایک علیدہ شناخت قائم کرنے پر زور دینے کی کوشش کر رہا ہے اور بھارت کو یہ پیغام دیا ہے کہ نپال کی حیثیت کو نظر انداز نہ کرے دوستو نپال کے وزرعظم کے پی اولی نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت اس کا تختہ الٹنے کے منصوبے بنا رہا ہے نپالی وزرعظم کا یہ تازہ ترین بیان دونوں پروسی ملک کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی خلیج کا ایک اور اہم ثبوت ہے کے پی اولی کا کہنا ہے کہ نپالی پارلیمنٹ میں انہیں اکثریت حاصل ہے اور انہیں اقتدار سے ہٹانے کی بھارت کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہوگی نپال کے کسیرال اشاد اخبار کھٹمنڈو پوسٹ کے ایک رپورٹ کے مطابق کے پی اولی نے تبار کے روز ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس وقت جو دانش ورانہ تبادلہ خیال ہو رہا ہے اور نئی دہلی سے میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں نیز کھٹمنڈو میں واقعہ بھارت سوارت خانے کی سرگرمیاں اور الگ الگ ہوتلوں میں ہونے والی میٹنگوں سے یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کس طرح سے لوگ سرگرم ہو کر مجھے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن وہ کامیاب کبھی نہیں ہوں گے نپالی وزرعظم اولی نے بھارت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہی ہیں کہ نپال کے وزرعظم کو پندرہ دن میں ہٹایا جا سکتا ہے اگر مجھے اس مرتبہ ہٹایا گیا تو پھر کوئی بھی نپال کے حق میں بولنے کی جرت نہیں کرے گا کیونکہ ایسا کرنے پر اسے فونی طور پر بترف کر دیا جائے گا میں اپنے لیے نہیں بول رہا ہوں میں ملک کی بات کر رہا ہوں ہماری پارلیمانی پارٹی اس طرح کے جال میں نہیں پھسیں گی جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں کرنے دیجئے نپالی وزرعظم نے الزام لگایا ہے کہ جب سے انہوں نے نپال کا نیا سیاسی نقشہ جاری کیا ہے جس میں بھارت کے اترخند ریاست کے کچھ علاقوں کو نپال کا علاقہ دکھایا گیا ہے اس کے بعد سے ہی ان کو بترف کرنے کی سادی شروع ہو گئی ہے کیپی اولی کا کہنا تھا کہ نپال کی قوم پرستی اتنی کمزور نہیں ہے ہم نے اپنا نقشہ تبدیل کیا ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نپال کا نیا نقشہ منظور کروانا جرم ہے اس جرم کی وجہ سے ملک کے وزرعظم کو بترف کرنے کے بارے میں نپال کا کوئی شہری سوچ بھی نہیں سکتا واضح رہے کہ اگست 2016 میں بھی اولی کے اقتدار سے معزولی کے لئے بھارت پر انگلے اٹھائیں گئی تھی اور صرف نو ماہ تک ہی اس عہدے پر برقرار رہ سکے تھے اولی کی معزولی کو چین کے لئے زبردست دھشکہ قرار دیا گیا تھا کیونکہ بیجنگ نے بھارت پر نپال کے اقتصادین حسار کو کم کرنے کے خاطر کیمونسٹرینما اولی کی مدد کرنے کے لئے تجارت اور توانائی کے شعبے میں کئی معاہدے کیے تھے نپالی وزرعظم نے کہا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے چین کے ساتھ ٹرانزٹ معاہدے پر تسخت کیا تو مجھے بد طرف کر دیا گیا نپالی عوام کی اکثریت 2015 اور 2016 کے اقتصادی پبندی کے لئے بھی بھارت کو قصور وارگر دانتے ہیں نپال میں نیا آئین منظور ہونے کے بعد بھارت نزاد و دیشیوں کی طرف سے مظاہروں اور اقتصادی پبندیوں کی وجہ سے نپالی عوام کو مہین و سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا نپال نے گزشتہ دنوں اس وقت بھی سخت نرازگی کا اظہار کیا تھا جب ملک کا نیا سیاسی نقشہ جاری ہونے پر بھارتی آرمی چیف ایم ایم نروانے نے چین کا نام لیے بغیر کہا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ نپال کس ملک کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہا ہے تذجیہ کاروں کا تاہم کہنا ہے کہ کیپی اولی کو ملک میں کئی محاضر پر مخالفت کا سامنا ہے عالمی وبا سے نمٹنے کے حوالے سے ان کی نکتہ چینی کی جا رہی ہے اور انہوں نے اس کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے قوم پرستی کا کارڈ کھیلا جس کا جواب ان کی مخالف سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے حالانکہ نپال کی حکمران کیامونسٹ پارٹی کے اندر سے بھی یہ مطالبہ زور پکر رہا ہے کہ کیپی اولی کو کسی ایک ہی عوضے پر فائز رہنا چاہیے یا تو وہ پارٹی کے سر برا رہے ہیں یا وہ پھر وزیر آزم آخر میں تمام دوستوں سے ایک مطالبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور ورس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں